سمالخہ سے ایک عجیب و غریب معاملہ آیا سامنے چوڑا بزار لودھیانہ نواسی وشال گپتا نے تھانہ سمالخہ میں دی شکایت نے بتایا کی ان کی ہوم ٹیک انٹرنیشنل کے نام سے فرم ہے انہوں نے گھرونڈا ستیت سائیور سیس سے تولیے کا قریب 6791 کلو مال لیا تھا انہوں نے مال سلائی کے لیے گریب رد سٹیچنگ سینٹر سمالخہ کے لیے بھیج دیا تھا انہوں نے بارہ اپریل کو قریب 32 کلو مال تیار کر لودھیانہ بھیج دیا تھا قریب 3500 کلو مال ابھی تک ان کے پاس ہی ہے شکایت کرتا نے بتایا کی اس فرم کے پروپرائیٹر ویمال اور مالک پردیف ہیں انہوں نے مال کی مانگ کی تو انہوں نے کوئی نہ کوئی بھانہ بنا کر ٹال دیا بعد نے فون اٹھانا بھی بند کر دیا جس کے بعد پیڑت لودھیانہ سے سمالخہ گریب رد سٹیچنگ سینٹر کے مالے کے خلاف شکایت دینے سمالخہ تھانہ پہنچے تھے وہیں انہوں نے جانکاری دیتے ہوئے کیا کچھ بتایا وہے بھی آپ سنیے میں نے یہاں سہائی اوورسیز علیپور خالصہ سے مال اٹھایا تھا ارسر سو کلو جو میں نے کی گریب رد سٹیچنگ سینٹر میں تین بار میں بھیجا تھا تو لیا مال اٹھایا تھا میں نے اور اس میں سے اس نے میرے کو باتیسو چھپن کلو مال واپس کر دیا باقی جو مال ہے وہ ہم جب اس سے مانگ رہے گے تو اس نے ہمیں دینے سے منع کر دیا کہتا ہم نے بیچتیا مال کتنا مال دیا دیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہم کچھ نہیں دے گا آپ جنہیں جو کرنا وہ کر لو کتنا مال دیا آپ نے میں نے انہیں ارسر سو کلو مال کے کی بھیجا تھا اس کے بل جی ایس تھی میرے پاس سارا کچھ ہے یہ ان کے ایوے بل ہیں جو ور کا پیسہ بھی ان کو دیا جی ایسی جا جو ور کا پیسہ بھی ان کو دیئے جن دن مال گیا اس دن پیمر بھی ہوئی ہے پر خاتے میں پیمر دیئے پکے کی پیمر کرائی ان کو قرائے دیا ہے اس کے باب جود وہ مکر رہے ہیں کہ ہم نے پیسہ نہیں آپ کا دینا بھی ہمارے پاس ہے نہیں ٹائم سمیں پالو نہ پورا مال دیا ہم نے ٹوٹل مال دیا تھا ارسر سو کلو اس میں سے انہیں بتیسو چپن وابس کر دیا پینٹیسو پینٹیس کلو مال بیلنس ماملے میں ایسی جو نریندر کمال نے بتایا کہ لودھیانہ نیوازتی وشال گپتا نے سمالکھا نییناج منڈیستیت گریب رات فرم میں سٹیچنگ سینٹر پر تولیے لئے تھے ان میں سے کلیب آلتے توڑی انہیں نہیں ملے جس کو لے گا پولیس نشپکستہ سے جانچ کر رہی ہے وہیں اس پورے ماملے میں گھرونڈا سٹیچ سائی ورسیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے سمالکھا سے سٹی تہلکہ کے لئے رتنلال کی ریپورٹ